موسیقی 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 گوش کو زیادہ دن نہیں صرف بیس منٹ میں نے پکایا تھا اور بلکل بھی پکا ڈن ہو گیا اس کو میں نے ایک طرف سائٹ میں رکھ دیا ہے اور یہ تین کیلو میں نے سیلا چاول لیا ہے جس کو میں نے پانی میں بھیگو دیا تھا اچھی طریقہ سے صاف کرنے کے بعد واش کر لیا اس کے بعد اتنا پانی ڈالا تھا پتلے میں بھر کر کے کہ بلکل بھی یہ دیکھیں پانی چاول میں سوک گیا ہے اور بلکل اچھی طریقہ سے چاول بھیگ گیا اور یہ جو میں نے پیاز برون کر کے آدھا کلو نکالا تھا اس پہ میں نے ایک گھڑی ہری دھنیا باری کٹ کر اور ایک گھڑی پودینہ اور تقریباً سمجھ لیں پندرہ بیس جو ہے بڑی مرچے لے لیں یا چھوٹی لے لیں اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر وحاف کر کے ڈال دیا اور آدھا کلو ٹاماٹر بھی ہے اس میں اور ایک چمچہ بڑا سیرہ ڈالا جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا ان سارے چیزوں کو ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے میں نے میش کر لینا یعنی مسئل لینا ہاتھوں سے اس کو میں ایک طرف کر دوں گے اور اس کے ساتھی ایک پاہ میں نے دہی لیے جس میں میں نے یہ یلو فوڈ کلر ایک چھوٹا چمچہ ڈالا ہے اور آدھا زافرانی کیوڑا ڈالا ہے اس کو میں ایک طرف میش کر کے رکھ دوں گے اس میں آدھا کب زافرانی کیوڑا ہے ایک پاہ دہی میں آدھا چمچہ جائفل آدھا چمچہ جاوٹری پورڈر ڈالا ہے اور آدھا چمچہ چھوٹی لائچی پورڈر ڈالا ہے اور آپ کے دہی میں ان ساری چیزوں کو مکس کر کے اس کو بھی ایک طرف کر دوں گی یہ بھی میں استعمال کروں گی اس طرح سے دیکھیں یہ جو ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ سارے مسالے کو ایک طرف کر کے رکھ دوں گی یہ ٹیماٹر بھی آپ کو دکھ رہا ہے اچھی درگز اس کو ہانس سے میش کر لیں گے یعنی بلکل مسال لیں گے تاکہ سارا مسالہ اگران ہو جائے اور دوسری طرف میں نے ایک کڑھائی میں ایک کلو آلو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اوبال لیا تھا اس کا چھلکہ پل آف کر لیا ہے پل آف کرنے کے بعد ایک کڑھائی میں میں نے آدھا کپ تین ڈالنے کے بعد ییلو فوٹ کلر ڈال دیا اور تھوڑا سا نمک چھڑک کر اس کو فرائی کر لوں گے وہ بھی ایک طرف کر دوں گی اور ایک بڑا دخچہ لیا ہے میں نے تاکہ اس میں اچھی کانٹیٹی میں چاول بھی میں نے تین کلو لیا ہے اور گوش بھی تین کلو ہے اس لحاظ سے ایک بڑے دخچہ لیا ہے جس میں میں نے پانی بھر کر ڈالا ہے چار پانچ چیز پار ڈال دی ہیں بادیان کے پھولیں چار پانچ تین چار ڈالچینی ہیں لانگ ہیں ان ساری چیزوں کو ڈال کر اور زیرہ بھی میں نے ڈالا بوائر آنے پر ایک کنی چاول ہم نے نورمالی جیسے اوبالتے ہیں وہ بال کر ایک طرف چلنے میں ڈال کر دو چلنے میں ڈال کر ایک طرف کر دیا یہ گوش دیکھیں اسی دیکھچے میں میں نے جس میں چاول ہوا لبالا تھا دیکھچے میں ڈال دیا اور اس طرح سے بیچ میں ہول کر کے گوش کو کنارے لگا دیا اور یہ محش کیاوہ مسالہ بلکل مسلاوہ یہ سائیڈوں میں گوش کے اوپر ڈال دوں گی اس طرح سے دیکھیں بریانی کا یہ طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے ڈالنے کا اور یہ جو میں نے دہی میں سارے مسالے مکس کر کے رکھے تھے جائفہ جواتری چھوٹی الائچی کا پورڈر اور زافرانی کیاوڑا ان ساروں کو اس طرح سے اوپر کنارے پر ڈال دوں گی اس کے بعد ایک چھلنے میں جو چاول میں نے اوبال کر رکھا تھا یہ ڈال دوں گی دیکھیں اس طرح سے میں یہ ڈال رہی ہوں ماشاءاللہ الحمدلہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی پورے گھر میں دے گی بریانی کی یہ اس طرح سے ڈال کر اس کو پھیلا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے پھیلا لیا پھیلانے کے بعد میں نے اس میں ایک کب جو ہے بھر کر آئل ڈال دینا ہے آئل ڈالنے میں آپ نے کنجوں سے نہیں کرنی ہے آئل ڈالنے سے یہ ہے کہ ایک اگدانہ بلکل اس کا کھلا کھلا ہوگا چاولوں کا اور بہت مزے کا بنے گا یہ اس کے اوپر میں ایک چمچہ جو ہے دوبارہ زردے کا رنگ ڈال دوں گی یعنی یالو فوٹ کلر ڈال دوں گی اور دوسرا چلنے کا چاول اس طرح سے جو میں نے رکھا تھا اللہ وہ بھی ڈال دوں گی یہ ما شاء اللہ الحمدللہ تقریبا تقریبا یہ کم سے کم بیس بائیس بندے کا کھانا تیار ہو گیا ہے اتنے بیس سے یا پچیس سے افراد اس میں کھا سکتے ہیں اور اس آلو کو بھی میں نے جو فرائی کیا تھا یہ اوپر سے ڈال دوں گی تو گھر بیٹھے آپ لوگ کم پیسے خرج کریں اور اچھا منافع کمائیں کاروبار کر سکتے ہیں اس طرح سے گھر میں بریانی بنا کر ممبئی بریانی بہت مزیکی بہت زبردست بندی ہے پانچ منٹ میں اس کو ہائی فلم پہ میں نے پکایا ہے اس کے بعد فلم میں نے کم کر دیا تھا اس کے بعد دیکھیں دم پر اس ٹیم آنے کے بعد یہ بالکل بھی پرفیکٹ تیار ہو گیا ہے جس کو میں نے ایک شیشے کے بال میں ڈش آؤٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ الحمدلہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اگر آپ لوگ کو میری ریسپی پسند آتی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں سپورٹ کریں لائک کریں فیملی اور فرینڈز میں زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگ کے کمنٹس پڑھ کر بڑی دلی خوشی ہوتی ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے جب تک آپ لوگ میری اس ریسپی کو ٹرائی نہیں کریں گے آپ کو بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بمبئی دیگی چکن دم بریانی کیسی بنی ہے تو اس کو میرے پروسیجر کے طریقے سے ضرور ٹرائی کریں ماشاءاللہ الحمدلہ کیا اللہ کی شان ہے کتنا اچھا بیتن خوبصورت لکایا ہے تو کمنٹ شیکشن میں فیڈ بیک آپ لوگ ضرور دیں کہ میری آپ لوگ یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ